بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ذریع السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں سے چند اقوال آپ سے شیئر کر رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ کی زندگی کی بہت بڑی بڑی مشکلات حل ہوں گی انشاءاللہ اقوال بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وضائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک واسانے پہنچ سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکے یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت مرد کی پسلی کی ہٹی سے پیدا کی گئی ہے اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی لہٰذا اس سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ جب نیکی تمہیں مسرور کرے اور برائی افسرتہ کرے تو تم مومن ہو جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو بخش دے گا رات کا کھانا نہ چھوڑو چاہے ایک میٹھی خجور ہی کیوں نہ ہو کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے آدمی اپنے مہمان کا استقبال دروازے سے باہر نکل کر کرے اور رقصت کے وقت گھر کے دروازے تک پہنچائے اگر جھک جانے یعنی آجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا اگر تمہیں پتا چل جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کتنا عذاب ہے تو تم اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس پانی کو باہر نکال دو اور اگر تم اس وقت دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کتنی کوپناک شکل والا شیطان مو لگا کر پانی پیتا ہے تو تم پانی پینا ہی چھوڑ دو بدنصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا میری عمت کے بڑے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو میں تمہارے کام میں برکت ادا کروں گا ورنہ دنیاوی کاموں کی کسرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے بچوں کو چکناہٹ اور میل کچیل سے پاک کریں کیونکہ شیطان انہیں سونتا ہے پھر بچہ خواب میں ڈرتا اور بیچین ہوتا ہے کچھ حالی اور پشادگی کا انتظار بھی افضل تریم عبادت ہے تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیل سے پھار دیا جانا اس کے لیے کسی غیر محرم عورت کو چھنے سے بہتر ہے عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی اور نیکی ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس سے اس کا شوہر نہ خوش ہو جس نے اپنی دعا میں تمام مومنین و مومنات کو شامل کر لیا اس کی دعا قبول ہوتی شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کے گروہ آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج جوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کسرت کیا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شبیہ و دعا بنو گا تو ناظرین یہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں سے چند اقوال جن پر عمل آپ کی زندگی کو بہت آسان بنا دے گا انشاءاللہ آپ کو یہ اقوال کتنے پر سٹھ پسند آئے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ